اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی آج سات دسمبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام افغانستان کی اندر افغان طالبان کی کامیاب حکومت چل رہی ہے افغان طالبان کی امارت اسلامیہ نے افغانستان میں شری نظام نافذ کر رکھا ہے دوسرے لفظوں میں اسلامی نظام سو فیصد خالصتاً طالبان کا دعویہ کے نافذ ہے اور اسلامی نظام کی برکتیں بھی آ رہی ہیں کہ افغانستان خوشحال ہو رہا ہے افغانستان بدل رہا ہے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اور لوگیں ماضی کی طرح بم دھماکوں سے جرائم سے خانہ جنگی عدم استحقام سے محفوظ ہوتے جا رہے ہیں دوسری طرف ہے امریکہ کی یورپ کی تاہود کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ آخر طالبان کیوں اپنے ملک میں اسلام کو اسلامی نظام کو شریعت کو نافذ کی ہوئے ہیں اس لیے طالبان کے خلاف خوب پاپیگنڈا بھی ہو رہا ہے میرے سامنے اس وقت رپورٹ ہے کہ افغانستان کی اندر ہے افغان طالبان نے قاتلوں کو قصاصاً ان کے سر اڑانا شروع کر دیئے ہیں جو قاتل ہیں جو ڈاکو ہیں مجرم ہیں جو نہتے لوگوں کو مارتے ہیں قتل کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عام لوگوں کو ماریں گے تو ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا اور ہم مازی کی طرح محفوظ ہوں گے جیسے کہ امریکہ مازی کے اندر قاتلوں کو پیسے دے کر لوگوں کو قتل کرواتا تھا اور پھر قاتلوں کی پشپناہی بھی کرتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے افغانستان کے اندر طالبان کا دعویٰ ہے کہ سو فیصد خالصتاً اسلامی نظام نافذ ہے اور اسلامی نظام کے تحت حدود اللہ کا جو نفاظ ہے وہ بھی ہو رہا ہے یعنی حدود اللہ یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے جو حدود اور سزائیں مقرر کی گئی ہیں ان کا سو فیصد خالصتاً اجراء شروع ہو چکا ہے چنانچہ اس وقت میرے سامنے یہ رپورٹ ہے افغان طالبان کے ترجمان زویہ اللہ مجاہد نے اپنے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر بقائدہ یہ رپورٹ بھی نشر کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ افغانستان کا صوبہ فراہ ہے جہاں پر دہشتگرد نے نحت شہریوں کو قتل کیا تھا اس دہشتگرد کو طالبان کی فوج نے پکڑا اور پھر اسے عدالت میں پیش کیا گیا اس نے جرم کا اعتراف کیا اور جرم کے اعتراف کے بعد اس قاتل کا آج صوبہ فراہ کے اندر وہاں کے مرکزی گراؤنڈ میں ہزاروں لوگوں کی موجودکی میں سر عام اس کا سر کلم کر دیا گیا ہے جی ہاں جس طرح سے سعودی عرب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تلواروں کے ذریعے سے سروں کو کٹا جاتا ہے اور قصاص لیا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے طالبان نے بھی اپنے ملک میں یہ قصاص لینا اور قصاص کو نافذ کرنا شروع کر دیا ہے اور آج اس حوالے سے صوبہ فراہ کے اندر طالبان حکومت کی یعنی اسلامی مارک کی جانب سے جو قاتل ہے اس کا سر اڑایا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جیلوں کے اندر مختلف ایسے قاتل موجود ہیں جو نہتے شہریوں کو مارتے رہے ہیں شہید کرتے رہے ہیں اور ان کا خون بہاتے رہے ہیں ان سے جیداد اور ان سے مال و دورت لوٹتے رہے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے سرعام پھانسیاں نہیں بلکہ قصاصن ان کو قتل کیا جائے گا اور یہ سرعام اس لیے کہ اس سے پہلے اس کی تشہیر بھی طالبان کرتے ہیں وجہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر یہ بات ہے کہ جرم کو روکنے کا ایک یہ ذریعہ ہے کہ اس جرم کرنے والے مجرم کی تشہیر کی جائے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے اور جرم کے اوپر یہ اللہ کی حد قصاص جاری کی جائے گی آپ جانتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت اشارت فرماتے ہیں اور پھر اس کے بعد بقائدہ قصاص کو زندگی قرار دیا گیا ہے یعنی اگر ایک مجرم قاتل کو قصاصن قتل کیا جائے گا تو اس سے جرم رکے گا باقی لوگ محفوظ ہو جائیں گے باقی لوگوں کی زندگیاں پر امن ہو جائیں گی اب یہ جو حدود اللہ کا نفاظ ہے اس پر امریکہ کو تکلیف ہے اس پر اقوام متحدہ کو تکلیف ہے اس پر یورپی انسانی حقوق کے نام نحات اداروں کو تکلیف ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو یعنی مجرم کی پشپناہی امریکہ یورپ اور اقوام متحدہ اور باقی ادارے کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو جو مظلوم ہوتے ہیں جو مقتول ہوتے ہیں ان سے ہمدردی نہیں ہے اب ایک نحت انسان کو ایک شخص نے قتل کر دیا اب جو شخص قتل ہوا ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے اب مغرب یہ کہتا ہے یورپ یہ کہتا ہے کہ نہیں جو قتل ہو گیا ٹھیک ہے یعنی اس کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے جس نے قتل کیا ہے قاتل اس کو چھوڑ دو اس کو قتل نہ کرو اور اس کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اگر مزید لوگوں کو قتل کرنا چاہے تو اس کو قتل کرنے کی جازت دی جائے یہ نظام ہے کیا یہ انصاف پر مبنی نظام ہے یہی تو وجہ ہے کہ افغان طالبان کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں مغرب کا نظام نہیں لاسکتے وہ ایک سیکولر لبرل نظام ہے جو بغاوت پر مبنی ہے جو کفر کا نظام ہے ہم اسے نہیں اپنا سکتے ہیں بہرالعزوین اکرام افغان طالبان بتاتے ہیں کہ زنا پر حدود کا اجراہ ہو رہا ہے شراب پر چوری پر ڈکیٹی پر موسیقی پر اور غیر شریع کام کرنے پر ہر طرح کی حدود جو حدود اللہ ہیں طالبان کے بقول ان کا نفاظ ہو رہا ہے اور ہم اس پر کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے تاغوت چلتا رہے چاہے تاغوت ہمیں برا بلا کہتا رہے آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے افغان طالبان کو کہا گیا تھا کہ تمہارے یہ جو اسلامی سزائیں ہیں یہ غلط ہیں یہ سخت ہیں جس پر طالبان نے کہا تھا کہ تم ہمارے دین کے ہمارے رب کی توہین کر رہے ہو مغرب یورپ امریکہ اپنے نمائندوں کو اپنے اداروں کو سمجھائے کہ وہ ہمارے دین کے بارے میں اس طرح کی بقواسات نہ کریں یہ افغان طالبان نے رد عمل دیا تھا دوبارہ ناظرین اکرام افغان طالبان بتاتے ہیں کہ خالصتا شریع نظام کی برکتیں ہیں کہ افغانستان سے جرائم ختم ہو گئے ہیں نوے پچانوے فیصد جرم ختم ہو گئے ہیں جو مجرم ہیں جیسا کہ دھماکے ہو جاتے ہیں اور جیسا کہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر کاروائیاں کر کے ڈکیٹیاں ہوتی ہیں ان مجرموں کے لیے یہ سزائیں عام ہو رہی ہیں تاکہ وہ بھی جرم سے باس آ جائیں اور دوسری طرف یہ تو حدود اللہ کا نفاظ ہے اور یہ افغانستان کے اندر اسلامی نظام کی برکتیں ہیں جو افغان طالبان نے کہا کہ افغانستان کے لوگ محسوس کر رہے ہیں افغان طالبان بتاتے ہیں کہ افغانستان خوشحال بھی ہو رہا ہے یعنی طالبان کی کامیاب حکومت کی بدولت افغانستان خوشحال ہو رہا ہے اور افغانستان کے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے چنانچہ اس وقت میرے سامنے افغانستان کے حوالے سے یہ مختلف رپورٹس ہیں جن کی روشنی میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ افغانستان کے اندر کیسے لوگوں کو خوشحالی مل رہی ہے اکتازہ خبر کے مطابقے قندھار کی اندر ایک نئی جو پروسسنگ فیکٹری ہے وہ لگائی گئی ہے کارٹن کی پروسسنگ فیکٹری قندھار کے اندر ہے انڈسٹریل پارک کے اندر ہے جس میں پچپن میلین افغانی جو کرنسی ہے وہ لگائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر ہے جو پنتالیس سے زائد ملازمین رکھیں گے چھوٹی چھوٹی انڈسٹرییاں لگ رہی ہیں چھوٹی چھوٹے کارخانے کھل رہے ہیں اور اس کے علاوہ ترکی کے کچھ تاجر افغانستان آئے ہیں اور طالبان کے حکومت کے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے اندر بھرپور سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ہمیں افغانستان ایک اچھی مارکیٹ نظر آتی ہے دوسری طرف یہ ایک اور خبر ہے کہ کابل کے اندر گدشتہ چھے ماہ میں افغانستان اور ایران کے درمیان تین سو پچپن میلین ڈالر کی تجارت ہوئی ہے وزارت تجارت نے کہا دو عرب ڈالر کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہو رہی ہیں جو افغانستان کی واضح طور پر کامیابیوں کی علامت ہے اس کے لئے افغان طالبان یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو روزگار کے مواقع ہیں وہ بڑے ہیں کیونکہ جاپان نے چائنہ نے روس نے ترکی نے اور اسی طرح سے مختلف ملکوں نے یہاں پر نئے نئے کارخانے بنانا شروع کیے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو نہ صرف روزگار مل رہے ہیں بلکہ لوگوں کے گھر بھی خوشحال ہو رہے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر افغان طالبان بتاتے ہیں کہ مختلف ملکوں کے ساتھ بالخصوص عرب ملکوں کے ساتھ جیسے سعودی عرب ہے یوئی ہے قطر ہے بہرین ہے قویت ہے ان ملکوں میں افغانستان کو شہریوں کو روزگار کے مواقع دینے کے لیے رابطے ہوئے ہیں اور وزارت جو لیبر ہے افغانستان کی ان کے بقول ہزاروں کی تعداد میں جو نئے جو افغانستان کے شہری ہیں وہ وہاں جا کر نوکریاں کر رہے ہیں تو ایک بڑی ڈیویلمنٹ ہے ایک بڑا چینج ہے جو افغانستان کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مسید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو ہے اسے خود بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں جاست دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ